بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دا بائیولش ورڈ ویورز آج ہم لوگ انگلیش کلاسکس کی بک کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ بیزڈ آن سنگل نیشنل کریکلم ہے نیو بک گورنمنٹ نے انٹروڈیوز کروا دی ہے تو اسی سلسلے میں آج ہماری فرسٹ ویڈیو ہے ہر یونٹ کے دو ویڈیوز بنائی جائیں گی تو ایک ویڈیو ٹرانسلیشن پر پری ریڈنگ وائل ریڈنگ پوسٹ ریڈنگ کوسٹنز ہوں گے اور دوسری ویڈیو ایکسرسائز پر مجتمل ہوگی تو بڑھتے ہیں فرسٹ ویڈیو یعنی ٹرانسلیشن ویڈیو کی طرف ہمارا یونٹ نمبر ون ہے سیرت النبی خاتم النبیجین صل اللہ علیہ وآلہ 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 اس یونٹ کا آغاز ہوتا ہے پری ریڈنگ سے قبل عز متعلیہ اس میں لسننگ اینڈ سپیکن ہے سننا اور بولنا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کون سے اچھے کام کر سکتے ہیں اچھا جی اب آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے اسے ذرا دیکھ لیجئے یہاں پر ایک ٹوپک ہے جی کوئک کویسچن فوری سوال سبق کے انوانس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ملاحظہ فرمالی جی جی سبق کے انوانس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے جی حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ریڈنگ متعلق کا آغاز ہوتا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in مکہ مکرمہ آپ حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے in a tribe named Quraysh قبیلہ Quraysh میں his father حضرت عبداللہ died before his birth آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی پیدائی سے پہلے ہی وفات پا گئے and his mother died اور آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں when he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was only six years old اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی چھ سال کی عمر میں ہی وفات پا گئیں his grandfather حضرت عبدالل مطلب took care of him آپ کے دادا جان حضرت عبدالل مطلب نے آپ کی دیکھ بال کی when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of eight جب رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came under the guardianship of his uncle اور آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپرستی میں آگئے اپنے چچا جانگے ابو طالب جن کا نام ابو طالب تھا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped his uncle in his successful karma business آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی ان کے کافلے کے کاروبار میں مدد کی خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked with honesty آپ نے امانداری سے کام کیا and through fullness سچائی کے ساتھ and soon earned a good reputation in a short time اور تھوڑے ہی کلیل عرصے میں آپ ایک اچھی شہرت کے حامل ہو گئے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the most respected lady of her time حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی معزز خاتون تھی اپنے وقت کی she heard about حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's repetition انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سن رکھی تھی as being truthful کہ وہ سچے ہیں reliable قابل اعتماد ہیں and noble نیک ہیں so he entrusted him to take her cover of goods to Syria and sell it چنانچہ آپ نے انہیں ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری سون دی کہ ان کے کافلے کے اجناس کے کافلے کو سیریا میں جا کے فروغ کرنے کی her old and trusted slave حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرانا اور قابل اعتماد غلام محسرہ accompanied him آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا during the tour اس دورے کے محسرہ was impressed محسرہ بھی متاثر ہوا by his integrity آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانداری strength مضبوطی strength of character کردار کی مضبوطی adherence to principles اصولوں کی پاسداری سے amicable dealings خوشگوار برطاؤ سے and business abilities اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا اچھا یہاں پر while reading جو questions ہوں گے وہ میں انشاءاللہ translation کے last پہ آپ کے ساتھ discuss کروں گا اچھا پھر ہے جی on the way back واپس آتے ہوئے from Syria شام سے he reported everything یعنی میسرہ نے سب کچھ بتایا about رسول رسول خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم honesty and intelligence to حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میسرہ نے شام سے واپسی پر رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری دیانداری حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی she too was impressed by his خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم nobility حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی حضرت خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت and sent him a marriage proposal or آپ کو شادی کی پیشکش کی and became the first wife of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بننے کا عزاز حاصل کیا رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم was immensely renowned بہت زیادہ مشہور تھے for his integrity اپنی دیانتداری سے and even his staunch enemies یہاں تک کہ آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کے قطر دشمن called him السادق آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کو السادق یعنی the truthful سچا and الامین the trustworthy one اور قابل اعتماد پکارتے تھے once ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم wrote a letter to the emperor of بیزنٹین ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزنٹینی بادشاہ کو خط لکھا حریکلس جسے حرکل کہتے ہیں and invited him to embrace اسلام اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی upon reading the letter اس خط کو پڑھنے کے بعد the emperor summoned ابو سفیان اس شہنشاہ نے ابو سفیان کو بلا بھیجا and integrate him اور پوچھ کچھ کی about the رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کچھ کی پوچھ کچھ کی ابو سفیان was one of the foremost opponents of اسلام ابو سفیان سخترین اسلام کا دشمن تھا at that time اس وقت ابو سفیان اس وقت اسلام کے بدترین سخترین دشمنوں میں سے ایک تھا despite باوجود اس کے despite that باوجود اس کے he testified that اس نے گواہی دی تو اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں امانداری کی مثالی صفات کے and trustworthiness امانداری کے and preached اور تبلیغ کرتے ہیں pure monotheism خالص توحید کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم was also a loving father حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق والد تھے محبت کرنے والے والد تھے and a compassionate شفیق and merciful husband اور بڑے ہی مہربان شوہر تھے he always showed respect towards woman آپ نے ہمیشہ خواتین کے بارے میں خواتین کو عزت کا مقام دیا یا آپ نے خواتین کے بارے میں عزت دکھائی throughout his life آپ نے اپنی پوری زندگی کے دران he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم always behaved well ہمیشہ اچھا برطاو کیا justice is another noble and magnificent characteristic of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امانداری عدل انصاف ایک اور عالی نصب عظیم الشان خوبی تھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 always advised people آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کی to be just and kind کہ وہ انصاف پسند رہے اور شفیق رہے once a woman in the tribe قبیلے میں انچے رتبے کی وجہ سے some prominent members came to رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ کچھ سرکردہ افراد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے and meditated اور سفارش کی on her behalf to save her from punishment اس کے طرف سے کہ اسے سزا سے بچایا جائے the رسول رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ریفیوز to forgive her crime رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کے جنگ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا due to her worldly status اس کی دنیاوی حصیت کی وجہ سے and express display اور نرازگی کا اظہار کیا saying یہ کہتے ہوئے many a community ruined itself in the past بہت زیادہ معاشرے جو ہیں وہ خود ہی ماضی میں تباہ ہو گئے as they only punished the poor جبکہ وہ صرف غریبوں کو سزا دیتے تھے and ignored the offenses of the exalted اور امیروں کے جرائم کو نظر انداز کر دیتے تھے یہ حدیث شریف ہے سحیو البخاری 3733 the life of رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ is a role model for us رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے and we can learn many things اور ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں by following his code of conduct ان کے ذابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہو کر which will جس سے make us successful in this world جس سے ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اس دنیا میں and the world hereafter اور اپنی آخرت کو یعنی کہ آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائیں گے جی تو translation کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ while reading questions میں last bit بتاؤں گا تو while reading questions ہیں جی دورانے متعلیہ سوالات اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جی why did حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ریچ the age of age جب آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آٹھ سال کی عمر کو پہنچے his grandfather آپ کے دادہ جان passed away وفات پا گئے and he came under the guardianship of his uncle ابو طالب تو وہ ابو طالب کی پروش میں اس طرح آپ ابو طالب کی پروش میں آگئے پھر ہے جی why did حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ write a letter to heraklius جسے ہیں کہ حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ اس کا جواب ہے حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 wrote letter to the emperor of بیزنٹیم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بیزنٹینی بادشاہ ہر کل کو خط لکھا اور اسے دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے جی last question ہے جی third what happened when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہوا جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسلام کی تائف میں تبلیغ کی اس کا جواب ہے جی when رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جب آپ خاتم نبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ پہنچے to preach اسلام اسلام کی تبلیغ کے لیے the people there threw stones at him تو وہاں پر لوگوں نے آپ پر پتھر برس آئے تو یہاں تک ہماری پہلی ویڈیو کا اخترام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہے خوش رہے اپنا خیار رکھیں اپنے والدین کا اکرام کریں اللہ حافظ و ناصر